مکہ میں تواف زیادہ بہتے رہے تلاوت قرآن سے تلاوت قرآن پوری دنیا میں آپ کر سکتے ہیں لیکن تواف کہیں نہیں کر سکتے عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے جھکا لیں اپنی عورت کو طلاقی دھمکی دینا اچھی بات نہیں ہے طلاق تو نہیں ہوگی دھمکی ہے نا دی تو نہیں ہے نا لیکن ایسا نکیہ کہیں جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اسی کی تم دھمکی دیتے ہوگی ایرام کی آلت میں امبلی میں زخم آ گیا خون نکلا ہے کوئی بات نہیں بارہ علیہ یہاں پر جتنے ائمہ ہیں جتنے اولواء ہیں سب امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے مسئلہ پر عمل فرماتے ہیں تین ائمہ کے لازلی کے صورت فاتح واجب نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہے امام احمد بن حمبر فرماتے ہیں کہ جہرین عوازوں میں نہ پڑھے تو پھر ایک امام تو اب آئے ساتھ ہو گیا اور دوسرے ہمارے تمہارے کی بات یہ تو قرآن کا مطلع ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چھپ رہو ایک امام ہویا چار امام یہ تو قرآن ہے اور حضور کی صحیح حدیث ہے مسلم میں اذا قرآ فانسدو جب امام پڑھے تم چھپ رہو صحیح حدیث ہے سیاستہ میں اذا قال الامام غیر البغضوب علیہم وردوالین فکولوا آمین کہ جب امام کہہ غیر المغضوب علیہم وردوالین فکولوا آمین تو ملوح ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے آمین کہنا ہمارا کام ہے اب ضد کا تو کوئی علاجین ہے دنیا میں طبیعت میں بہت بے چینی ہیں استغفار پڑھو دروشی پڑھو ایک مولی صاحب کہتی ہیں کہ تسبیح بیدت ہے چلو اس کے نزدیک بیدت ہوگی افضل یہی ہے کہ علیوں پہ پڑھو اگر کوئی تسبیح پہ پڑھے تو جائز ہے رفع اہدین کا حکم جو ہے وہ کرے تو نماز ٹھیک ہے نہ کرے تو ٹھیک ہے جمعہ مبارک یعید مبارک کہہ دینا کوئی حرج نہیں ہے روزانہ طلاف کریں اس کی فضیر ازدیادہ ہے فاتحہ کے بغیر جنادہ نہیں ہوتا فاتحہ تو ہے ہی دعا اور جنادہ ہی دعا وہ تو نماز تو ہے ہی نہیں آپ ایسا کریں اس سے کہیں ایک صحیح اور غیر معارض حدیث دکھا دے جس میں لکھا ہوگی جنادہ میں فاتحہ پڑھو ایک حدیث دکھا دے کہتے ہیں بات دفعہ سیر میں ہے کہ اسی اصحاب کعبہ بھی زندہ ہے ان کو ملے ہوں گے مجھے تو نہیں ملے میرے معلومات تو یہی ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور اسی غال کو بھی بند کر دیا گیا اور وہاں ایک مسجد بنا دی گیا اتخذنہ علیہم مسجدہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دمانے میں کوئی صحابہ ان پہاڑوں میں گھومتے گھومتے اچانک اندر چلے گئے تو پھر انہیں حضرت میں نے فرائے کہ بنکل داخل نہ ہوں کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر جائیں گے لَمُلِقْ تَمِنْهُمْ لَوْبَا جل کے مارے تم بھاگے ہوگئے تو جانے کی پر ضرورت ہی کیا ہے حقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن کرنا ہے حقیقہ نہیں حقیقہ آئیں ان کے ساتھ ساتھویں دن نہ ہو تو پھر چودھویں دن کریں وَلْنَوْا بَرْجَبْ جَهَنْ کَمْنَنِ سُنَّتْ یہی ہے کہ ساتھویں دن کریں ہم پانچ دن پہلے آئے ہیں ارفاظ میں کام کر رہے ہیں آپ حج کا احرام مکہ سے بانیں گے حد حرم سے الفاظ سے نہیں بانیں گے کہتے ہیں کہ آج چاند گرہن ہے اور رات کو سلاة لوگ خصوف پڑھی جائے گی بہا انفی مسلک میں تو نہیں ہے لیکن پڑھ لے تو کوئی گناہ بھی تو نہیں ہے جس بینک میں ہم حج کی درخواستیں دیتے ہیں اور پیسے جمع کھاتے ہیں وہ ہمیں بیگ اور کچھ چیزیں بہتر ہے کہ وہ نہ لیا کریں چونکہ وہ سود کے پیسوں کی چیزیں ہیں اور پھر وہ تمہارے گلے میں ایک اپنا اشتحال ڈال دیتے ہیں کہ یہاں جاؤ تو بینک کا بولڈ لگا ہوا ہے بلکل استعمال نہ کریں اپنے حج کو خراب نہ کریں آدھا جوتا بند تھا آدھا کھلا تھا کوئی باجے ہو گیا الحمدللہ میں مدینہ سے آیا ہے رامبان کے گاڑی والی نے بھریک لگائی تو مجھے چوٹ لگی اور میں زخم ہو گیا کوئی بات نہیں مسجدِ عیشہ سے مرد بھی عورت بھی احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں اثر کے وقت تواف کرتے ہیں دو رکعات جو ہیں وہ اثر کے بعد نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں تواف کرنے کے بعد دو رکعات جو ہیں وہ واجب تواف ہیں حالتِ حیض میں عورتِ حرم میں نہیں آسکتی ہیں باہر میزان میں بٹھی رہیں حجِ بدل میں جب آپ حج کا رہیں تو گربانی بھی اسی کے بقری بھی اسی کے نام سے ہوگی تواف کے تین چکر لگائے تھے کہ جنادہ کھڑا ہوئے جنادہ پڑھ کے پھر وہی سے شروع کر دیں توافِ عمرے کے نیت جو ہے زبان سے بھی کی جاتی ہے حضور نے خود فرمائے لبائک بے عمرتن و حجتن عمرے کے لئے آ رہے ہیں راستے میں آئید آگی آئید بیٹھی رہیں گھر میں جب پاک عمرہ کریں میں تین مہینوں سے صورت الرحمان پڑھ رہا ہوں پھر میری شادی نہیں ہو رہی آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہو گا ڈھل میں یقین کا فائدہ نہیں ہوتا میری بہن کی شادی کو چھ سال ہو گئے ایک بیٹی ہے اس کا خامت بلا وجہ جھگڑا کرتا ہے چھ سال میں بیس بار گھر سے بھاگ کر میں کیا آگئی ہے بارال اللہ سے دو رکعات پڑھ کے دعا مانگیں اور یا مانعو یا مانعو پڑھ کے کہ اللہ پاک ان کے درمیان میں الفت پیدا کرے تواف کا جو نوہ استعلام ہے وہ جب آپ دو رکعات پڑھ لیں گے دعا کر لیں گے صفا مروہ کی طرف جائیں گے تو استعلام کریں گے میں نفلی تواف کر رہا تھا حتیم میں جگہ مل گئی تو میں نے نفاف پڑھ پڑھ گئی وہ تواف آپ کا بارتل ہو گیا دوبارہ کریں میں پاکستان سے آج کی نیت سے ڈرائیور کے اکامہ لے کر طائف اترا دو دن دوست کے ہاں رک گیا پھر تیسے مکر کے روانہ ہوا اعرام میں جانے سے روکا بارحال آج کر حج کے دن ہیں جب تک حج ویدہ نہ ہو وہ داخل نہیں ہونے دیتے مسجد میں موبائل پہ قرآن کی تلاوت کریں بلکل جائز ہے حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گذریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گذریں تواف ختم ہونے کے بعد دو رکات واجب تواف مقام ابراہیم پہ پڑھیں اور سارے حرم میں جہاں موقع ملے پڑھ لیں آپ کی حج کی بگری ریاض میں نہیں ہو سکتی وہ مکہ میں ہوگی والد کے لیے ملا گیاں تھا ہوں صرف والد کے لیے والدہ الگ الگ ملا کریں